مومن ہم بھی ہیں مومن صحابہ بھی ہیں فرق کیا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح کیا یعنی صحابہ نے اللہ کو مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا آخرت کے دن کو مانا فرشتوں کو مانا کتابوں کو مانا تو ہم نے بھی یہ ساری چیزیں مانی یعنی ایمان مجمر اور مفصل کے لحاظ سے کسی جگہ کوئی خانہ خالی ہمارا نہیں ہے تب ہم مومن ہیں لیکن صحابہ اور ہمارا جب فرق دیکھا جائے تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے تو کیا چیز ہے جو شرف سحبت سے انہیں تو ملی ہمیں نہیں ملی تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سارا بسحبت لما انہ ایمانہا ان کا بھی ایمان ہمارا بھی جس جس پہ وہ لائے اس اس پہ ہم بھی لائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی انہیں بھی اور خوشی ہمیں بھی کہ ایمان ہمیں بھی ملا لیکن ہم کروڑوں مل کر ان میں سے کسی ایک کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے ابن ماجہ میں ہے اے باد والو جو تم صحابی نہیں بن سکے اگر تم میں سے ایک شخص بالو ہوا نمازی بنا اسی وقت حاجی بنا روزے رکھے جہاد کیا تحجدیں پڑیں دن رات یاب کو یاد کیا اور یوں اسی سال کا ہوا نوے سال کا ہوا صدی کا ہو گیا صدی سے اوپر عمر چلی گئی تو فرمایا گیا تمہاری یہ پوری عمر کی نیکیاں ان میں سے کسی ایک کی ایک گھڑی کے نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے لَمَنَا مُؤَحَدِهِمْ سَاعَتًا وہ جب جہاد کرے اس وقت جو نور ان پہ برسے وہ تو اور بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں اس وقت جو میراج بنے وہ اور بات ہے جب پیچھے مسلے پہ صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں وہ اور انوار تجلیات ہیں ارے وہ سو جائے اور ان میں سے یہ نہیں کہ صدی کے اکبر کی نیند کا یہ مقام رضی اللہ تعالیٰ نو ان میں سے جو آخری ہے اس کی نیند کا بھی یہ درجہ ہے اور نیند بھی یہ نہیں ساری نیند اس نیند میں سے ایک گھڑی کی نیند لَمَنَا مُؤَحَدِهِمْ سَاعَتًا خَيْرُمْ مِنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ اُمُّ رَهُمْ اُدھر ہو کوئی آخری کوئی ایک ہے اور ادھر ہوں تمہارے داتا گنجے بخش ادھر ہوں تمہارے بابا فرید ادھر ہوں تمہارے غوثِ آزم ادھر ہوں تمہارے ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے کسی ایک کی ایک لمحہ کی نین ایسے عظیم لوگوں کی عمر بھر کی بندگی سے زیادہ مقام رکھتی ہے مجھد صاحب کہتے ہیں ان کا ایمان شہودی ہے ان کا ایمان شہودی ہے ہم مومن تو ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے لیکن ہمارا ایمان شہودی نہیں ہے کیوں شہودی کچھ فجوہات سے بنتا ہے جو انہیں میسر آئیں ہمیں میسر نہیں مجھد صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا شہودی کیسے بنا فرش چار وجہ سے شہودی بنا پہلے نمبر پر برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینے سے اگر آنکھیں تھیں تو یہ اگر نہیں تھیں تو رب قادر ہے ویسے بھی نور سینوں میں پہنچا دیتا ہے برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان کا ایمان شہودی تھا شہودی کیسے بنا کہ انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار میسر آیا بطور فرض ہم میں سے کسی کی ہزار صدی بھی عمر ہو جائے اور نماز پڑھتا رہے روزہ رکھتا رہے اور نیک کام کرتا رہے لیکن اسے وہ مقام نہیں ملے گا جو انہیں رویت رسول علیہ السلام کی ورہ سے مل گیا اور یہ چناؤ رب نے کیا دوسری وَحُزُورِ الْمَالَكِ فرشتے کے حاضر ہونے کی وجہ سے فرشتے کے حاضر ہونے کی یہ دوسرا سبب ہے ایمان شہودی بننے کا کہ وہ محفل تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بالخصوص جبریل علیہ السلام آتے تھے وہاں جس بیس پر ایمان بن رہا تھا شہودی وہ تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی آپ کی عبر کرم ہے لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان میں رمضان کی راتوں میں جبریل آتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے دور فرماتے تھے تو اس وقت کان اجود من الریح المرسلات وہ تیز ہوائیں جو چونٹی کے بل میں بھی پہنچ جاتی ہیں سرکار ان سے بھی زیادہ فیض بار ہو جاتے تھے ان سے زیادہ فیض کہ نور کی نور سے ملاقات ہوتی تھی تو اس بنیاد پر جب جبریل علیہ السلام کی حاضری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی تو اب پھر اور بہت سی تجلیات صحابہ کو ملتی تھی یہ دوسری وجہ بیان کی تیسری وَشِهُودِ الْوَحِيَ ان صحابہ کو وَحِی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا یہ شہودی ایمان ہے ان کا جس وَحِی کے لفظ آج ہم برکت کے لئے حفظ کرتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں یہ جب اتری تھی قلبِ رسول علیہ السلام پر صحابہ گوا تھے اس وقت شہود الْوَحِيَ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت نور ہے کرم ہے اور ہر حالت فیض دیتی ہے لیکن جب وَحِی کا نزول ہو رہا ہو وہ حالت مزید جود و سخاوالی بن جاتی ہے تو ان صحابہ کو وہ حالت اس کا مشاہدہ کرنے کا بھی انہیں اللہ نے شرف دیا چوتھے نمبر پر وَمُعَيَنَةِ الْمُوْجِزَاتِ ان کا ایمان اس لئے شہودی ہوا کہ انہیں موجزات کا معائنہ کرنا نصیب ہوا مُعَيَنَةً مطلب یہ آمنے سامنے سر کی آنکھوں سے ان کو موجزات کا معائنہ کرنے کا اللہ تعالی نے شرف دیا ان چار وجوہات کی بنیاد پر مجدسہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جب ایمان شہودی بنا تو جو غیرے صحابی ہو اگرچہ وہ ایسے کرنی کیوں نہ ہو وہ ایمان شہودی نہیں پاسکے تو پھر اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو ان صحابہ کو پہلی گھڑی میں مل گیا